السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو فواد چودری ایک بار پھر میدان میں آگئے ہیں کیا فواد چودری نے دوبارہ پاکستان تیریکن سب جوائن کر لی ہے یا پھر ایسے ہی میدان میں آ چکے ہیں اور ایک بار پھر محاذ بیرحال انہوں نے سنبھال لیا ہے اور آتے ہی سب کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور پہلی فرصت انہوں نے یورکر داگ دیا اور ایسا یورکر مارا ہے کہ مخالف ٹیم کی جناب وکٹیں اڑا دی ہیں تفصیل اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر فواد چودری ان کیسے ہوئے فواد چودری کی مخالفت کون کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا اور فواد چودری آیا پاکستان تیریکن ساف کے لیے امپورٹنٹ ہے بینیفیشل ہے یا پھر خطرناک ہو سکتا ہے اس حوالے سے دوستو کچھ اہم چیزیں ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو محصول ہو جائے دوستو چند روز پہلے ہم نے ایک خبر سنی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان تیریکن صاحب کے وہ رہنما جو پاکستان تیریکن صاحب چھوڑ چکے تھے الگ ہو گئے تھے ان میں سے چند نام واپس آ رہے ہیں جن میں ایک فواد چودری کا نام تھا اس کے ساتھ ساتھ عثمان ڈار صداقت اباسی کا نام تھا اور کوئی ایک دو اور غالبت نام تھے ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں اس کے بعد پھر اور بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کراچی سے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان تیریکن صاحب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اور زندگی کا ایک حصہ تیریکن صاحب کو دیا ہے لہٰذا ایک چھوٹی سی غلطی پر ایک چھوٹی سی وجہ کو بڑی وجہ بنا کے ہمیں پارٹی سے اس طرح سے الگ نہیں کیا جا سکتا یا بے داخل نہیں کیا جا سکتا برحال اب وہ خبر یہ سامنے آئی کہ جنب اسپیشلی فواد چودری کے بارے میں کہ فواد چودری نہ صرف پاکستان تیریکن صاحب میں واپس آ رہے ہیں بلکہ فواد چودری عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد عمران خان صاحب فواد چودری کو کچھ اہم ذمہ داریاں سامپیں گے اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی یہ ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی کہ جناب فواد چودری کو پاکستان تیریکن صاحب کا سپوکس پرسن بنا دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا نہ ملاقات ہوئی نہ فواد چودری کی واپسی ہوئی اور نہ ہی انہیں سپوکس پرسن بنایا گیا اس کی کیا وجہ ہے اس وجہ پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ فواد چودری نے اس بارے میں کیا کہا ہے فواد چودری نے کہا ہے کہ جی واپس تو وہ آئے گا جو چھوڑ گیا ہو تو میں نے تو تحریک انصاف کو چھوڑا ہی نہیں تھا میرا تو جینا مرنا تحریک انصاف کے ساتھ ہے اتنے عرصے سے تحریک انصاف کے ساتھ ہوں انہوں نے کہا ہاں وقتی طور پر کسی مجبوری کے تحت میں نے سیاست چھوڑی تھی تحریک انصاف نہیں چھوڑی تھی وہ کہتے ہیں میں نے سیاست چھوڑی تھی تحریک انصاف نہیں چھوڑی تھی بہرحال اب پھر وہ دوبارہ سے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں بولنے لگ گئے ہیں اور ابھی جو انہوں نے کرنٹلی بات کی ہے اس بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فواد چودر نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر عمران خان یہ لڑائی ہار گیا تو پاکستان ہار جائے گا عدالت میں پیشی کے موقع پر دوستو صافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بہت بڑی پارلیمانی پارٹی ہے بہت بڑی پارٹی ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں پٹی آئی میں تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو ہمارے ہاں شور شرابہ مچ جاتا ہے اچھا جی چوجی صاحب کہتے ہیں میں دوہزار سولہ سے یہی دیکھ رہا ہوں کئی بار آپ اوپر آتے ہیں بعض اوقات حالات میں آپ نیچے ہوتے ہیں لیکن اس وقت آپ پٹی آئی کے ساتھ ہو نہ ہو پارٹی کا حصہ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اچھا جی آگے وہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ عوام کی اس وقت اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بلکل جی یہ ٹھیک کہتے ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر عمران خان کے لڑائی ہار جاتے ہیں پھر تو پاکستان بحیثیت ملک اور ہمارا معاشرہ ہی یہ جنگ ہار جائے گا اور ہم تو افریقہ کا کوئی ملک بن جائیں گے اچھا جی پھر وہ کہتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی اس لیے اس طرح کی بات کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس وقت پٹی آئی میں کوئی ناراضگی ہے یا کوئی پارٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ پٹی آئی میں ہوں یا نہ ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اگر عمران خان ہار گیا تو آپ کی عوام ہار جائے گی ہر وہ شخص جو پاکستان سے تھوڑی بہت بھی محبت رکھتا ہے پاکستان کے عوام کی بالدستی چاہتا ہے اس کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کا ساتھ کسی نے عمران خان کی وجہ سے نہیں دینا بلکہ عمران خان کا ساتھ آپ نے اپنی وجہ سے دینا ہے فواد چودری صاحب جی اب سامنے آئے ہیں اور بول پڑے ہیں عمران خان کے حق میں اور وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ پٹی آئی میں ہیں نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں ہیں لیکن آپ حق کے لیے کھڑے ہوں جس قوز کے لیے عمران خان کھڑا ہے اس کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں چاہے آپ پولٹکس میں ہیں چاہے نہیں ہیں سیاست میں ہو نہ ہو آپ پارٹی کا حصہ ہو نہ ہو لیکن آپ نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے عمران خان فائٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پارٹی میں واپس وہ آتا ہے جو چھوڑ گیا ہو اور فواد چودری نے تو پارٹی چھوڑی ہی نہیں ہے فواد چودری نے البتہ سیاست چھوڑی تھی اور سیاست میں واپس آئے نہ آئے لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو دوستو اب یہاں پر ایک ایشو چلتا ہے یہ جتنے بھی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے ایک بات یاد رکھیے گا یہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد چھوڑی ہے عمران خان گرفتار ہوئے اس کے بعد لوگوں نے پریس کانفرنس کی پارٹی چھوڑی یا پھر اور پارٹیوں میں گئے یا پھر سیاست چھوڑ دی یہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں یہ اس کے بعد ہوئے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس کے بعد سے عمران خان کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کوئی کسی قسم کا کمیونیکیشن نہیں ہوا تو اب عمران خان صاحب کے گرد ایک وکلا کا ٹولہ ہے وہ وکلا کا ٹولہ جو کروڑوں میں فیز چارج کرتا ہے اپنے کلائنٹ سے لیکن عمران خان سے ایک روپیہ چارج نہیں کر رہا اور دن رات عمران خان کے گرد گھیرہ ڈالا ہوا ہے اور وہ ٹولہ اندر جاتا ہے بہر آکے کوئی بھی بات کر دیتا ہے سب کو ماننا پڑتی ہے کیوں کیونکہ سچ بہی ہے جو وہ بتا رہے ہیں عمران خان سے تو وہی ملکی آئے ہیں اب عمران خان نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا کہ جناب میں ان کو واپس لوں گا ان کو نہیں لوں گا یہ اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں اس کٹیگری والوں کو لوں گا تو ایسی یہ ساری باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں یا پھر ان کی زبان کا بولا ہوا سچ ہے اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو ان ان لوگوں کو میں لے رہا ہوں کبھی کہتے ہیں جی ان لوگوں کو میں نے نہیں لینا تو اب اس میں حقیقت کیا ہے کن لوگوں کو لینا ہے یا کن کو نہیں لینا یہ لوگ جو ایک بات آپ کو بتا دوں یہ لوگ جو اس وقت کوئی جنرل سیکٹری بنا ہوا ہے کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے کوئی سپوکس پرسن بنا ہوا ہے کوئی کسی پوزیشن پر بیٹھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی جو اصل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے واضح ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جن کے ہاتھوں میں یہ بات دور ہے جو لیڈ کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے یہ جسٹ وکلا ہے اور عمران خان نے ان کو پارٹی میں شامل صرف اور صرف تحریک کے لیے شامل کیا تھا آئین کی بہالی کے لیے شامل کیا تھا عدلیہ کی بہالی کے لیے عدلیہ کے تحفظ کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے اور اپنے کیسز کے لیے ان کو شامل کیا تھا اور پھر الیکشن میں تاکہ کوئی دو نمبری نہ ہو وہ کیسز لڑے جائیں ان کے لیے شامل کیا تھا اور اصل مقصد یہ تھا کہ یہ وکلا ایک تحریک چلائیں گے وکلا تحریک چلائیں گے لیکن بجائے وکلا یہ وکلا تحریک چلانے کے یہ سب لوگ سیاست میں گھوس گئے پہلے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے لیکن پھر عمران خان نے جب ان کو روکا تو چینل سے تو یہ لوگ روک گئے لیکن دکانیں ان لوگوں نے اپنی چمکائی ہوئی ہیں تو کیا یہ چاہیں گے کہ کوئی وہ بندہ جو پولٹیکل ایک ورکر ہے وہ عمران خان کے قریب جائے بھائی جو بھی قریب جاتا ہے یہ اس کا پتہ صاف کر دیتے ہیں وہاں جاتے ہیں عمران خان سے ملتے ہیں عمران خان کو جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں پھر آگے سے عمران خان جو بھی بات کرتا ہے تو اس کو بیانیاں بنا کر اس کو پالیسی بنا کر پیش کر دیتے ہیں ابھی ریسینلی ایک ماکیا پیش آیا کہ شیر افضل مروت کے بارے میں خود سے انہوں نے ایک رائے قائم کر لی کہ جی سپیکر پہلے انہوں نے کہا جی سپیکر جو قومی اسمبلی ہیں وہ شیر افضل مروت کے لیے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیلٹی کے لیے اب ذرا غور کیجئے کہا اسپیکر نے یہ بات ہی نہیں کی پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں مانیں گے خود سے اندازہ لگایا پھر خان صاحب کو جا کے کہا جی وہ نہیں مان رہے خان صاحب نے کہا اگر نہیں مان رہے تو یہ کسی اور آلٹرنیٹ کو بنا دو اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے آو تو پھر باہر آ کے کہا جی خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو چھوڑ دو اب اس بندے کو جناب نومینیٹ کر دو تو اس طرح سے ہو گیا اب اسی طرح سے جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے شیر افضل مروت کے بارے میں شیر افضل مروت کا پتہ صاف کر دیا اب عمران خان نے کہا ہے نہیں کہا انہوں نے جناب وہ پارٹی کی جناب کمیٹی سے بھی نکال دیا ہے شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے شیر افضل مروت کو جناب عمران خان سے ملنے سے بھی روک دیا ہے اب کس نے روکا ہے جی ایک جی چیف آف اسٹاف بنے ہوئے ہیں شبلی فراز صاحب ایک عمر ایوب صاحب جناب وہ جنرل سیکٹری بنے ہوئے ہیں کوئی رو فسن صاحب ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام و نشان نہیں تھا عمران خان کی گرفتاری سے پہلے اچانک سے نمودار ہوئے ہیں پوزیشن سنبھال لی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج تک تنکہ بھی نہیں لگا شبلی فراز کو کسی نے گرفتار کیا ہے شبلی فراز نے کوئی مشکل وقت دیکھا ہے پی ٹی آئی کا حصہ تھا نا تو کس طرح سے پھولوں کی طرح بیٹھا رہا کسی نے ٹچ تک نہیں کیا اس کو اور آج وہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور انہی کے راستے روک رہا ہے تو یہی لوگ ہیں جو فواز چودری جیسے لوگوں کے راستے روک رہے ہیں جھوٹی سچی جا کے کہانیاں عمران خان کو بتاتے ہیں اب عمران خان کو تو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے عمران خان کے لیے سچ وہی ہے جو انہوں نے بتانا ہے اور اس پر جو عمران خان نے رائے دینی ہے اس کو ان لوگوں نے پالیسی بنا کے پیش کر دینا ہے تو دوستو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں عمران خان نے نہیں کہا ہوگا کہ ان کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا لیکن یہ خود انہوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اور اس کا کچھا چھٹھا تب کھلے گا حقیقت تب سامنے آئے گی جب عمران خان جیل سے باہر آئے گا شیر عفظ المرود نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اب تب دوبارہ پارٹی میں آؤں گا یا دوبارہ پارٹی کے لیے کام کروں گا جب عمران خان خود مجھے بولے گا اور فواد چودری نے آج اس حوالے سے کہا ہے کہ جی اب سیاست کو چھوڑ دیں لیکن اس وقت عمران خان کو ہمارے ساتھ کے ضرورت ہے اور ہمیں عمران خان کے ضرورت ہے اور ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا اور ہم دے رہے ہیں دوستو یہ صورتحال ہے باقی آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ